آمہ آپ کیا کر رہی ہو کہ نیجا ہریلا بول رہی ہوں ہے ہریلا کھریلا تو سنا تھا یہ ہریلا کیا ہوتا ہے آمہ چلاؤ میں بتم چھو تو اس کی ہوں چھاریلا ارے کاکو ہنڈی میں بولو پلیز مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہاں ہاں تم دھہرے انگریجی سنتان میں بتاتا ہوں ہریلا کیا ہوتا ہے دیکھو آمہ نے کیا کیا سامان رکھا ہے جون گے ہوں ماس دھان اور مکہ کاکو یہ تو مٹی ہے نس کا کیا کروگے ارے اسی میں تو آمہ سارے بیج بوئے گی اچھا آمہ میں بھی لگاؤ کیا نیجا 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 ارے تم میرے پاس آؤ اور آمہ کو دیکھتے جاؤ اب آمہ دو ڈببوں میں ہریلا بوئے گی دو ڈببوں میں کیوں کاکو کیونکہ جوڑے میں لگانا شب مانا جاتا ہے اچھا دیکھو آمہ مٹی بچھا رہی ہے اب اس کے اوپر آمہ پانچوں پرکار کے اناج ڈالے گی پھر اس بیج ڈالنے کے بعد آمہ مٹی ڈالے گی ایسا پانچ بار کرنا ہوتا ہے چلو گینوں آمہ نے کتنی بار کرا وان تو آمہ نے کر لیا پھر تو تھری فور اور ہاں ہو گیا فائی اب ان دو ڈببوں میں آمہ پٹھاں لگائے گی اور پانی چھڑکے گی یہ پٹھاں کیا ہوتا ہے کاکو ارے پٹھاں مطلب تلک پھر کیا ہوگا اب اس میں روز پانی دینا ہوگا اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی اچھا ٹھیک ہے چلو چلو اب آمہ کو کام کرنے دو گزران اب اس میں پٹھاں راہی 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 گزران ری آنچ ارے ری آنچ اٹھو آنچ ہریلا ہے کب تک سوتے رہو گے خزیلا خزیلا تو ہو گیا ارے نہیں بدھو ہریلا تو آنچ ہے تم جلدی سے نہا لو آما بلا رہی ہے ٹھیک ہے ارے ری آنچ ارے ری آنچ بری اچھی خزبو آ رہی ہے دیکھو زرہ کیا بن رہا ہے ارے واہ پوری ورے رائٹہ کھیر اور یہ کیا اتنا بڑا کچھو آچھا ایجا یہ کچھو آچھا نہیں سیل ہے سیل سیل ہاں اسے سیل کہتے ہیں ڈیڈی ڈیڈی آپ کیا بنا رہی ہو میں ڈکارے بنا رہی ہوں ڈکارے ڈکارے کیا ہوتے ڈکارے ڈکارے شیف جی اور پاروتی جی کی مورتی ہوتی آج انہیں بنایا جاتا ہے اور آج ان کی پوجا کی جاتی ہے تو فیر میں بھی بناوں گا ڈکارے اور آج میں نے نہایا بھی ہے ہاں ہاں بناو ارے ریانسور سریتا بن گے تمہارے ڈکارے ہاں ماں بس بن ہی گئے ارے واہ یہ تو بڑے سندر بنے ہے یہ تو سچ میں بہت سندر بنے ہیں اب جلدی چلو ہم ہریلا کٹنے والی ہے آپ دونوں بھی آجائیے پر یہ تو گھاس لگ رہی ہے نہیں بیٹا اسے گھاس نہیں اسے ہریلا کہتے ہیں تمہیں یاد نہیں یہ وہی پانچ الگ الگ طرح کے اناج ہیں جو اس دن مطلب آج سے نو دن پہلے تمہاری آمانے بوئے تھے اور تمہاری بہن سریتا اس میں روز مانی دیتی تھی آج نو دن اسے کاٹتے ہیں اور ہریلا کا تیوہار مناتے ہیں جانتے ہو بیٹا ہریلا کو سال میں تین بار مناتے ہیں پہلا چیتر ماہ چیتر ہمیں مہا ہم وہ کیا کہتے ہیں تمہاری انگریزی میں بتا تو سریتا مارچ اپریل مارچ اپریل اچھا اور دوسرا منائی جاتا ہے شاون ماس میں مطلب برسات کے موسم میں جو ہم ابھی منا رہے ہیں اور تیسرا منائی جاتا ہے اشوی نوراتری میں اشوی نوراتری اکٹوبر ماہ ہمیں منائے جانے والی نوراتری دشہرے کے دن لیکن بیٹا شاون ماس میں منائے جانے والے اس تیوہار کا وشیش مہتو ہے کیونکہ یہ تیوہار ورش دیتو کے آنے کا پرتیق ہے اتنا ہی نہیں بیٹا ہری لاب پرکرتی شنجکشن پر بھی جوڑ دیتا ہے اس دنگا گھروں میں پیڑ پودھی بھی لگائے جاتے ہیں اور بیٹا جو آج کل اسکول میں کی منوچھا تم وہ انوائی منٹل آج کاکو منٹل نہیں سیو انوارمنٹ کہتے ہیں ہاں ہاں وہی وہی ہیٹ ہیٹ اب سپے پوجا کر لی لاغ ہرا لاغ بگوانی لاغ ہرا موسیقی جی رہیا جاگی رہیا جوگ جوگ بچی رہیا جی رہیا جاگی رہیا جوگ جوگ بچی رہیا یو دین یو ماس یو دین یو ماس جی رہیا جاگی رہیا جاگی رہیا سبوں کے بھیٹ نے رہیا یو دین نا یو ماس یو دین نا یو ماس نا یو آگاہ یو ایو یو 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 سیاوے جیسی بُتھی ہے جو سیوجستہ رانا سیاوے جیسی بُتھی ہے جو سیوجستہ رانا جی رہیا جاگی رہیا جگ جگ بچی رہیا یو دین یو ماسا یو دین یو ماسا ہی مال میں ہوں چان تک گنگا جو میں بانی سیل پی سی بھاک کھان تک جاتھی تیکی جھان جان تک سیل پی سی بھاک کھان تک جاتھی تیکی جھان جان تک جی رہیا جاگی رہیا سبوں کے بھیٹنے رہیا یو دین یو ماسا یو دین یو ماسا لاکھ ہریا بیٹا اسی وجہ سے ہریلے کو سکسمردی کے لئے بویا اور کٹا جاتا ہے ہاں بیٹا یہ ہمارے پرکھوں نے ہمیں ہزاروں سال پہلے سکھا دیا تھا کہ پیڑ بوندوں کو لگانے سے پریہ ورن کو بچایا جا سکتا ہے ہمارے ریتی ریواج یوں ہی نہیں بنے یہاں ویجیان سے ہی جڑے ہیں اور ایجا پت چھائی جتو کٹھل ہرے لہوچا اوٹو کنکی فسل اچھی تو پھر آمہ مجھے پتہ چل گیا ہماری فسل کیسی ہوگی تو کسی ہوگی ہماری فسل اچھی ہوگی موسیقی 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 موسیقی